تو فلم کی شروعات میں ہمیں ایک ویلیج گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ ایک ڈاکیمنٹری سن بنانے کے لیے آئے تھی وہ لوگ پریز شمن پر کہانی بنانا چاہتے تھے وہ اسی لیے وہ اس گاؤں کی شمن سے ملتے ہیں جس کا نام نیم ہوتا ہے نیم بتاتی ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہر چیز کی پوچھا کرتے ہیں جیسے پہاڑ، ندی، جانور، جنگل یہاں تک تھی گھروں کی بھی ہم دو قسم کے گاؤں کو مانتے ہیں ایک تو اچھے گاؤں ہوتے ہیں جو لوگوں کا اچھا کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف برے گاؤں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں نیم بتاتی ہے کہ ہمارے گاؤں بائن ایک اچھی گاؤں ہیں وہ صدیوں سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں وہ ہماری سیملی سے کسی ایک کو ہر دفعہ اپنا میڈیم چنتے ہیں میڈیم یعنی کہ وہ انسان جس کے ذریعے بائن لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس انسان کی اندر آ کر گاؤں نے مجھے چنا اپنا شمل میڈیم بنا لیا میں نے بہت سی تکلیفوں کو پرداش کیا اور اب میں لوگوں کو پرچانے اور ان کی تکلیفیں دور کرنے کا کام کرتی ہوں ایک دن نیم کی بڑی بہن کی ہسپن کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی اپنی بہن کی فیملی کے بارے میں بتاتی ہے اس کی فیملی کے لوگ کس نہ کسی وجہ سے مارے جاتے ہیں یعنی کہ ان پر ایک کرس ایک شاپ ہے اور یہ اب اس کی بہن کو جھیلنا پڑ رہا ہے نیم اکنی بہن کے گھر پر جاتے ہیں اب کیونکہ اس کی بہن کی فیملی میں سب مر چکے تھے بچے تھے تو صرف اس کی بہن اور بہن کی بیٹی جس کا نام نینک ہوتا ہے نینک کا رویہ نینک کو بالکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ اسے بعد بعد پر گصہ جاتا تھا ایک رات جب نینک کو آواز دیتی ہے اسے بلا رہی تھی مگر نینک اسے کوئی جواب نہیں دیتی تب ہی نینک کی نظر نینک پر جاتی ہے جو رکا تار ایک اندھی بڑی عورت کو گھوڑ رہی تھی جب صبح ہوتی ہے تو یہ سب لوگ دیکھتے ہیں اس بڑی عورت کی موت ہو چکی تھی یہ سب دیکھ کر نینک کو اپنی بہن کی بیٹی مینک کے اندر کچھ عجیب لگ رہا تھا اس لئے اگلے دن وہ دوبارہ اپنی بہن کی گھر آتی ہے اور مینک کی کمرے سے کچھ ڈھومنے لگی تھی تو تناشی لینے پر اسے مینک کی انماری سے کچھ ایسا سامان ملتا ہے جس سے بھوت پریس سے بچا جا ستا تھا تب ہی اچانک سے مینک آ گئی تھی جس نے ان سے وہ سارا سامان لے لیا تھا اور انہیں یہاں سے جانے کا کہتی ہے یہ سب دیکھ کر نینک اپنی بہن سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہارے گھر میں چل کیا رہا ہے بتاؤ مجھے کچھ تو گھڑ بڑھ ہے جس پر اس کی بہن جواب دیتی ہے کچھ نہیں اور مینک کو اپنے گھر سے جانے کا کہتی ہے اور اب مینک اپنی بہن کی گھر سے واپس آ گئی تھی ڈاکیومنٹری کی ٹیم مینک سے پوچھتی ہے آخر مینک کی کملے میں بھوت پریس کو بگانے کا سامان کیوں تھا مینک کہتی ہے اس بارے میں میں بھی کچھ نہیں جانتی مینک بتاتی ہے کہ مجھ سے پہلے ہماری گھر میں میری بڑی بہن کو اپنی لے چنا تھا مگر وہ شمن نہیں بننا چاہتی تھی اس لئے وہ یہاں سے بھاگ گئی اب ہمیں مینک کی مام دکھائی جاتی ہے جو میٹ گوشت بیچنے کا کام کیا کرتی تھی ان کے پاس جب ڈاکیومنٹری کی ٹیم آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جب آپ کو بائن گوڈ نے اپنا شمن بنانے کے لیے چنا تو کیا ہوا وہ بتاتی ہے جس کے بعد مجھے ہر وقت سر میں درد رہنے لگا میں بہت سادہ کمزور ہو گئی تھی تب جب میں نے شمن بننے سے انکار کر دیا اور وہاں سے بھاگ کر پریسچینٹی کو چنا تب میں بلکل ٹھیک ہو گئی اب ڈاکیومنٹری کی ٹیم پوچھتی ہے اگر گوڈ نے اگلا میڈیا مینک کے بعد آپ کی پیٹی مینک کو چنا تو کیا کریں گے جس پر مینک کی مام کو گصہ آ گیا تھا اور وہ اس ٹیم کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے اب ہمیں مینک دکھائی جاتی ہے جس کی بچوں کی طرح آرکتیں بڑھتی جا رہی تھی ایک دن تو وہ بہت زیادہ شراب پی کر اپنی آفیس میں آ کر سو جاتی ہے جہاں پر وہ کام کیا کرتی تھی جب صبح ہوتی ہے تو آفیس کے لوگ آ کر اسی چکاتے ہیں مگر اس کی حالت بہت خراب تھی اس کا بہت خون نکننے لگا تھا جب اس حالت میں مینک اپنے گھر چاہتی ہے تو اس کی مام بھی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی مینک کی مام اپنے بھائی سے جب بات کرتی ہیں اور سب کچھ بتاتی ہیں تو ان کا بھائی کہتا ہے مجھے لگتا ہے مینک کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے اگر غلط حرکتی کیا کرتی تھی جس کا پتہ بوس کو کیمرہ ریکارڈنگ میں چلتا ہے مینک بھی اب ان سب چیزوں سے بہت زیادہ تنک آ چکی تھی ایک دن تو مینک خود کو ماننے کی بھی کوشش کرتی ہے مکر جلدی اس کی مام نے اسے دیکھ لیا تھا اور بچا کر ہسپٹل لیاتی ہیں جب مینک ہسپٹل میں مینک سے ملنے آتی ہے تو مینک کی بہن اسے بتاتی ہے کہ مینک کے ساتھ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو تمہارے اور میرے ساتھ ہوا تھا جب ہمارے غلط نے ہمیں شمن بنانے کے لیے اپنا میڈیم چنا تھا سب آتے سن کر مینک کہتی ہے نہیں یہ بائن غلط کی آتما نہیں بلکہ کوئی بری طاقت ہے جس نے ہماری مینک پر قبضہ کر لیا ہے ان سب باتوں کے بارے میں اور پتہ کرنے کے لیے مینک دوبارہ سے اپنی بہن کی گھر پر جاتی ہے تو اسی وہاں پر آ کر ایک اور بات پتہ چلتی ہے جیسے کہ ہمیں ایک کہانی کے شروع میں بتایا گیا تھا میم کی بہن کی فیملی کے لوگ بے وجہ مارے جاتے تھے تو یہاں پر میم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کی بیٹے کی موت کسی حادثے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نے اپنی جان خود لی تھی اب یہ اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر اس کی بہن کی بیٹے نے خود کو مارا تھا یہ اس جگہ پر جا کر اس کی آتما کو بلا کر پوچھتی ہے کہ تم اپنی بہن کو کیوں تنگ کر رہے ہو مگر وہاں سے اسی کوئی جواب نہیں ملتا تب ہی میم وہاں پر اب ریچوی جادو کرنے لگتی ہے اتر دوسری طرف میم کی بہن کی بیٹے میم کو ایک پیسٹ کے پاس لے جاتی ہے اور پوجہ کروانے لگتی ہے تب ہی وہاں پر میم آ گئی تھی جو سب چیزوں کو روک کر ٹہتی ہے تم جانتی بھی ہو تم کیا کرنے والی تھی یہ سب دیکھ کر میم کو گصہ آ گیا تھا وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ باہ کرنا جانے کہاں چلی گئی تھی سب لوگ اسے بہت دونتے ہیں مگر اس کا کہیں پر پتہ نہیں چلتا جس کے بعد میم کی مام اپنے بھائی کو لے کر پوری سٹیشن اس کی ریپورٹ لکھوانے چاہتی ہے میم اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اس نے بائن گوڈ کو ٹکڑا کر پریس جینٹی کو اپنے لیے چنا تھا تو کیا پتہ ہمارے گوڈ ان سے ناراضم تمہیں اسے معافی مام لینے چاہیے جس سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے کیا پتہ تمہاری بیٹی بیٹی کو جائے میم کی بہن اس کی بات کو مان کر گوڈ سے معافی مان لیتی ہے اب میم دوبارہ سے میم کی کمرے کی تلاشی لیتی ہے جہاں پر اسے بہت سا گندہ سامان ملا تھا اور اسی کی وجہ سے میم کا دماغ غلط کانی طاقتوں نے کنٹرول میں کیا تھا اب اس سارے سامان کو لے کر میم اسی جگہ پر ریچول جادو کرتی ہے جہاں پر اس کی بہن کی بیٹی نے اپنی جان دی تھی وہی پر دوسری طرف میم کی مام کو پولیس بتاتی ہے کہ میم نے بھاگ کر ایک گاڑی بک کروائی تھی اور خود کو ایک سنسان جنگل کے راستے میں چھوڑنے کا کہا وہ گاڑی کا ٹرائیور جب اسے چھوڑ کر جانے لگا تو اس جگہ پر ہر جگہ میم کی تکائی دے رہی تھی اور یہ سب کچھ اس گاڑی کے کیمرہ میں ریکارڈ تھا ایک روز اب میم کے بھائی کی آدمہ سے میم کی بات ہوتی ہے جو بتاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ساتھی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ابھی اس وقت اس کی بہن مینک کہاں پر ہوگی جب میم بتائی ہوئے پتے پر جاتی ہے تو وہاں پر اسے جنگل کے درمیان ایک سنسان گھر دکھائی دیتا ہے جب اس گھر کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر میم اسے بری حالت میں بے خوش ملی تھی وہ چلدی سے اسے ہاسپیٹم لے آئی تھی اور پھر اپنے گوڑ کے پاس اس کے لیے دعا کرنے جاتی ہے جہاں پر جا کر میم کو پتا چلتا ہے کہ ان کے گوڑ کے بنائی ہوئی مورتی کا سر جسم سے الگ تھا سب دیکھنے کے بعد میم دوبارہ اپنی بہن کے گھر جاتی ہے اور میم کے اندر آئی ہوئی کالی طاقت سے پوچھتی ہے کہ آخر تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو جس پر میم اسے جواب دیتی ہے کہ تم شمن ہونا خود ہی بتا کر لو میں کون ہوں یہ سب دیکھنے اب اسے اپنے ماسٹر پیسٹ کے پاس لے کر جاتی ہے تاکہ وہ اس کا علاج کروا سکیں اور بتا سکیں کہ آخر میم کے اندر کیا چیز ہے وہ ماسٹر پیسٹ بتاتی ہیں کہ میم کے اندر بہت ساری آتمائی ہیں اور انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانیوں کی بھی ہمیں اسی لیے بہت بڑا ریچول کرنا ہوگا جس سے ہم ان سبھی آتمائوں کو کیک کر سکتے ہیں اور یہ ہم اسی جگہ پر کریں گے یہاں پر تمہیں مینک پہ ہوش ملی تھی مینک کی مام ان سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے وہ ماسٹر بتاتی ہیں کہ تمہارے ہسپنڈ کے دادا پر دادا نے بہت ماسون لوگوں کی گردنوں کو کار دیا تھا اور اوپر سے پھر تمہیں بائنگ گارڈ کو ٹھکرا کر اس انسان سے شادی کر لی جس کی ساری فیملی پر گرز شاپ تھا اور اب ان سب چیزوں کا اصل صاف تمہاری بیٹی پر نظر آرہا ہے تو میرا سارا گھر بکھرا ہوتا ہے ہر چیز اپنی جھکا سے الک ہوتی ہے اب ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے کہ رات کو ایسا کیا ہوتا تھا داکیومنٹری کی ٹیم مینک کی گھر پر کیمرہ کو لگوا دیتی ہیں کیمرے سے انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ سب کچھ مینک کی کیا کرتی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فریس سے کچھا گوش نکال کر کھا جاتی ہے ایک رات تو مینک اپنی مام کے بھائی کے بچے کو اٹھا کر کھیتوں میں لے گئی تھی مگر جلدی انہیں وہ بچہ تو نیچے گرا ہوا مل گیا تھا تب ہی اچانک سے مینک آ کر اپنی مام کے بھائی پر چاکو سے حملہ کر دیتی ہے تب ہی ہاں پر کیمرہ مین اور اس کی مام آ کر اپنے بھائی کو پچھا لیتی ہیں اس طرح گئے دن گزر جاتے ہیں مینک بھی اب اپنی بہن سے ملیاں نہیں آئی تھی جب مینک کی بہن اس کے گھر جا کر دیکھتی ہے تو وہ نیم کو بستر پر مرا ہوا دیکھتی ہے جس کے بعد نیم کا سنرن کیا جاتا ہے نیم کی تہل ماسٹر پریس سے پوچھتی ہے یہ اچانک سے ایسی نیم کی موت کیسے ہو گئی مگر ماسٹر پریس کہتے ہیں کہ اس بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں جانتا نیم کی موت کا راز کسی کو بھی نہیں پتا چلتا تو ماسٹر پریس کہتے ہیں کہ ہم نے جو ریچول جادو کرنے کا دن مقرر کیا تھا اسی دن ہمیں یہ ریچول کرنا ہوگا اب ریچول اسی سنسان گھر میں شروع کیا جاتا ہے انہوں نے ساری آدماؤں کو ایک مٹکے میں جمع کر کر جنانا تھا اور مینگ کو انہوں نے تب تک اس کے گھر میں ہی کیٹ کرنا ہوگا جب تک ریچول ختم نہ ہو جائے یہ اس کی کمری کے دروازے پر کچھ لکھ کر چپکا دیتے ہیں جس سے وہ دروازہ نہ کھول پائے اور باقی کے لوگوں کو بھی دروازے کو کھولنے سے منع کرتے ہیں چاہیں مینگ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو دوسرے طرف ریچول کیا جا رہا تھا مینگ کی مام کے اندر سب ہی آدماؤں کو بلا کر ایک مٹکے میں کیٹ کر لیا جاتا ہے جبکہ ادھر گھر میں مینگ کے کمرے سے کسی بچی کے رونے کی آباز آ رہی تھی کیمرامین اس کی مام کے بھائی کی وائف کو بہت سمجھاتا ہے کہ اندر تمہارا بچہ نہیں ہے وہ باہر ہے محفوظ ہے پر ایک بات بھی نہیں سنتی اور دروازے کو کھول دیتی ہے تب ہی مینگ نے آگر اس پر حملہ کر دیا تھا اسے مار دیتی ہے اس کا مطلب یہ صرف ان آدماؤں کی چالتی جب مینگ کے اندر ہوتی ہیں اب وہ باہر آ چکی تھی ماسٹر پریس جب ریچول ختم کر کے آدماؤں کو کیت کر کے مٹکے میں لے جا رہی تھی تو وہ بھی سیڑیوں سے میچے گی جاتی ہیں جس پچھا سے ان کی بھی موت ہو گئی تھی اور وہ مٹکہ بھی ٹوٹ جاتا ہے جس سے سبھی آدمائیں دوبارہ سے آزاد ہو چکی تھی اب وہ آدمائیں ان سبھی لوگوں کے اندر چلی جاتی ہیں جو ماسٹر کے ساتھ ریچول کر رہے تھے وہاں پر ایک آدمی کیمرامین کو بھی مار کر اسے کچھا جب آ کر کھا جاتا ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے مینگ بھی اب آزاد ہو چکی تھی اس کی اندر کی خطر نہ کاتمائیں اس کی مام کے بھائی کے بچے کو زندہ کھا جاتی ہیں اور پھر مینگ نے اس کیمرامین کو بھی مار دیا تھا جو اس کی گھر میں تھا ادھر ریچول کی جگہ پر مینگ کے مام بھی زور زور سے ہسنے لگی تھی اور اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ مجھے بائن گود کا اشانہ ملا ہے میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی وہ بہت سی اگربتیوں کو الٹا لگا کر کچھ پڑھنے لگتی ہیں جس سے وہاں پر سبھی لوگ پاگل ہو گئے تھے اور ایک دوسری کو مارنے لگتی ہیں تب یہاں پر مینگ بھی آ گئی تھی اس کی مام اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم لوگ کون ہو اور میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑھے ہو اسے بھی مینگ مار دیتی ہے جس وجہ سے اس کا کیمرہ نیچے گر گیا تھا اس کے کیمرہ میں آخری ریکارڈ ویڈیو کی مطابق ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نیم جب بائن کی پوچھا کر رہی تھی تو اچانک سے اس نے تھالی کو نیچے گرا دیا تھا جب کیمرہ نم پوچھتا ہے کیا ہوا تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے اب لگتا ہے بائن اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ میں ایک شاپیس فیملی کی مدد کر رہی ہوں اور اس فیملی کی جو بائن کو ٹکڑا کر چلی گئی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی وہ ان سے ناراض ہو کر جا چکے ہیں تب ہی اسے مورتی ٹوٹی ہوئی ملی تھی نیم جان گئی تھی کہ بہت کچھ کلت ہونے والا ہے اب وہ کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتی اس لیے اس نے کچھ کھا کر اپنی جان دے تھی اور اسی ہورر رینڈنگ کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی برد حتم ہو جاتی